اسلام علیکم and welcome to my channel painless tv میں ہوں شگفتہ یاسمین یعنی کے اس وائے اور آج ورلڈ پوئیٹری ڈے منایا جا رہا ہے اس ڈے کے حوالے سے بہت چھوٹی سی بات کروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آگے کی طرف بڑھوں گی اور کچھ کلام پرگرام میں شامل کروں گی ورلڈ پوئیٹری ڈے اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ایک پوئیٹری کی awareness جو ہے وہ create کی جا سکے شاعر اپنے جذبات اپنے احساسات کے تھوہ الفاظ کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیروتا ہے کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس کے دل کے ہی حالات ہیں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ جب ہم کوئی اچھا سا کلام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور ہم اس کو relate کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ سے اسی کو کہا جاتا ہے شاعری کیونکہ شاعر جو ہے وہ ایک تصوراتی دنیا کو آپ کے سامنے اس طرح سے لے کر آتا ہے کہ آپ کو reality لگتی ہے چلیجے زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گی بس یہاں پر تین کلام ہیں آج میرے پاس تین شورا کے وہ میں شامل کروں گی اور ان کا نام بھی بتاؤں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کی کتنے کتابیں آ چکی ہیں ان کی اجازت سے میں کلام شامل کر رہی ہوں پرگرام میں سب سے پہلے شگفتہ شفیق شگفتہ شفیق جو ہیں وہ ایک ناشنل انٹرناشنل پوئیٹس ہیں اور بہت انہوں نے کام بھی کیا ہے ویسے بھی اپنی پروفیشنل لائف میں بہت بزی رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتی رہیں کہنا چاہیے کہ ان کے الفاظ میں بڑی معصومیت آپ کو ملے گی اور شگفتہ شفیق کی اب تک چار کتابیں آ چکی ہیں فیس بک پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں وہاں سے آن لائن مشاعروں میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں چلی جی ان کا کلام میں پرگرام میں شامل کرتی ہوں کوشش کروں گی کہ جس خوبصورتی سے انہوں نے اس کلام کو لکھا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ میں اس کو نبھا بھی دوں جو تم نے مجھ سے کیے ہیں سوال جانے دو جو تم نے مجھ سے کیے ہیں سوال جانے دو ہے ہجر راس ہمیں تو وسال جانے دو یہ فیصلہ ہے میرا آج تم بھی سن جاؤ یہ فیصلہ ہے میرا آج تم بھی سن جاؤ کبھی نہ ہوگا تعلق پہال جانے دو مجھے بلانے کی باتیں ہزار کرتے ہو مجھے بلانے کی باتیں ہزار کرتے ہو جواب جان کے ہوگا ملال جانے دو اداوتیں بھلا میرا بگاڑ لیں گی کیا محبتوں کا بھی دیکھا ہے حال جانے دو تمہارے بارے میں کیا سوچتے رہے ہیں ہم تمہارے بارے میں کیا سوچتے رہے ہیں ہم نہ پوچھو ہم سے ہمارا قیال جانے دو یہ لوگ مجھ پہ بھلا اس خدر ہیں کیوں مرتے یہ لوگ مجھ پہ بھلا اس خدر ہیں کیوں مرتے خدا نے مجھ کو دیا ہے کمال جانے دو تمہیں تو اپنی ہی شورتِ اروج سے ہے غرض تمہیں تو اپنی ہی شورتِ اروج سے ہے غرض ملے شگفتہ کو چاہے زوال جانے دو جو تم نے مجھ سے کیے ہیں سوال جانے دو ہے ہجر راس ہمیں تو وسال جانے دو اور اب جو کلام میں شامل کروں گی وہ شبیح نازش صاحب کا ہے بڑا ہی خوبصورت انزازِ بیعہ ہیں ان کا بہت اچھا لکھتے ہیں مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے انہی کے کلام سے ایک انتخاب میرے پاس ہے اور شبیح نازش صاحب کی اجازت سے اس کلام کو میں پرگرام میں شامل کر رہی ہوں شبیح نازش صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی ایک کتاب آ چکی ہے ارز کیا ہے تیرے ہوتو سے جب ادا ہوا میں تیرے ہوتو سے جب ادا ہوا میں کیا کہوں سرخوشی سے کیا ہوا میں چل رہی تھی تو سب مسافر تھے چل رہی تھی تو سب مسافر تھے نا اڈوبی تو نا خدا ہوا میں جانے کس دیز جا نکلتا ہوں جانے کس دیز جا نکلتا ہوں تیرے بارے میں سوچتا ہوا میں کوئی تتلی ادھر نہیں آتی کوئی تتلی ادھر نہیں آتی باگ سے دور ہوں کھلا ہوا میں خرچ کر یا مجھے بچا کے رکھ خرچ کر یا مجھے بچا کے رکھ جا تجھے کہہ دیا تیرا ہوا میں مجھے بچا سمجھتی ہے اب تک مجھے بچا سمجھتی ہے اب تک ماں کے آگے کہاں بڑا ہوا میں تیرے ہوتوں سے جب ادا ہوا میں کیا کہوں سرخوشی سے کیا ہوا میں اور اب جو کلام میں شامل کر رہی ہوں وہ خیصر بجدی صاحب کے خیصر بجدی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا اپنا ایک اندازہ بیان ہے اور جب یہ پڑھتے ہیں تو بڑا ڈوب کے پڑھتے ہیں اور جو ادائیگی ہے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ سننے والا اس میں محف ہو جاتا ہے چلیے میں ان کا کلام شامل کر رہی ہوں اور خیصر بجدی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں ان کی ایک کتاب آ چکی ہے اور ایک کتاب جو ہے وہ آنے والی ہے روشدی صاحب کی اجازت سے میں اس کلام کے پرجیم میں شامل کر رہی ہوں عرض کیا ہے اور قسمت میں کیا لکھا ہوگا اور قسمت میں کیا لکھا ہوگا دوسری بار بھی دغا ہوگا میں ہوں مقروض اس کی چاہت کا میں ہوں مقروض اس کی چاہت کا اس نے دنیا سے یہ کہا ہوگا ہم کو کوئی نہیں ملا ہمسا ہم کو کوئی نہیں ملا ہمسا تم کو کوئی بھی مل گیا ہوگا میری بربادیوں کی خواہش میں میری بربادیوں کی خواہش میں آپ نے کیا نہیں کیا ہوگا ذائقہ عشقہ بتائیں تو زہر یہ آپ نے پیا ہوگا غنچہ چٹخہ کلی کھلی ہوگی اور بس پھول مر گیا ہوگا مجھ کو تم پر یقین ہے وجدی مجھ کو تم پر یقین ہے وجدی تم نے اپنا برا کیا ہوگا اور قسمت میں کیا لکھا ہوگا اور قسمت میں کیا لکھا ہوگا دوسری بار بھی دغا ہوگا آدھا پرسے بہت شکریہ آج کا پرگرام یہی تک تین شورا کی کلام جو میں نے پرگرام میں شامل کیے اور شکفتہ شفیق صاحبہ کا اس کے علاوہ شبیر نازش صاحب کا اور قیسر ویشدی صاحب کا آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا کلام پڑھنے کی مجھے اجازت دی میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کے کلام کو اسی انداز سے بیان کروں جس طرح سے آپ نے اس کو لکھا ہے اور اگر اس میں کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو میری طرف سے معذرت چلیے جی یہاں پر ہمارا سیگمنٹ ان ہو رہا ہے ورلڈ پوئیٹری ڈے آج پورے کہنا چاہیے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی کلام اچھا لگا ضرور لائک کیجئے گا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا شکفتہ یاسمین یعنی کہ اسوائی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے خدا حافظ